اور ہی بات کریں دلی انسیار کی تو بھاری بارش کے بعد دلی انسیار میں تصویر جو ہے کئی نہ کئی بھائی آبا نظر آ رہی ہے جل جمعوں کی ستی ہے دلی نویڈا گرگرام میں موسیدہار بارش کے بعد پورا شہر جل مگن نظر آ رہا ہے نویڈا کی سڑکوں کی بات کریں تو کئی فیڈ تک پانی بھر گیا ہے یہ تصویر دیکھیں نویڈا کی تصویریں ہیں جہاں کس قدر پانی جو ہے سڑکوں پر بھرا خوا نظر آیا ہے اور لوگوں کی جو گاڑیاں ہیں یہاں رینگتی ہوئی نظر آئی ہے لوگوں کو آوگمن میں پریشانیاں ہوئی ہے اور آنے جانے میں تمام دکتوں کا سامنایاں پر لوگوں کو کرنا پڑا ہے تو نویڈا میں بھی دیکھیں سیلاوی سٹرائک دیکھنے کو ملی ہے موسیدہار بارش کے بعد دلی انسیار کی تصویر بھی بیسی ہی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر دیکھیں خاص طور پر سڑکیں جو ہے جل مگن نظر آ رہی ہے جل جمعوں کی سٹی یہاں پر بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ٹرافک کی نوستہ ہے وہ بھی چر مراب اور خبر گروگرام سے جہاں بھاری بارش کے بعد حالات خراب ہو گئے ہیں موسیدہار بارش کے بعد پورا شہر جل مگن ہو گیا ہے سڑکوں پر کئی فیٹ تک پانی بھر گیا ہے لوگوں کو تمام پریشانیاں ہو رہی ہے لوگ سڑک پر بھرے پانی کے پیس سے ہی آنے جانے کو مجبور ہے بھاری بارش کے بعد شہر دریا میں تبدیل ہو چکا ہے پورا شہر پانی میں ڈوبا ہوا نصر آ رہا ہے تو دیکھئے کس قدر یہاں پر یہ تصویر سامنے آ رہے گروگرام کی تصویر ہے جہاں پر گروگرام شہر جو ہے دریا میں تبدیل لکھائی دی رہا ہے ساتھ کس طریقے سے جل جماؤ کی ستی اور لبالب پانی سے جو سڑکے ہیں وہ بھری ہوئی نصر آ رہی ہے کس قدر یہاں پر دیکھئے لوگوں کو سمسیائیں ہو رہی ہے آنے جانے والے لوگوں کو خاص طور پر یہاں پر مشکت کرنا پڑ رہا ہے گروگرام شہر دریا میں تبدیل نظر آیا دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر پانی بھرا ہوا نظر آ رہا ہے گروگرام کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گروگرام میں بھاری بارش کے وجہ سے راجیف چوک کے پاس جل بھراو ہو گیا ہے پانی بھرنے کی وجہ سے لمبا جام لگیا جام میں کئی آمبلنس بھی فز گئی دیکھئے دیویندر بھاردواج کی خاص رپورٹ گروگرام میں صبح سے آ رہی رکھ رکھ کر بارش نے گروگرام میں جل بھراو کی سبسیہ کو اتپن کر دیا اس وقت میں موجود ہوں راجیف چوک کے نزدیک دیویلال سیریرین کے سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سڑکوں پر لبا لب پانی بھرا ہوا ہے اور اسی طرح الہدالہ علاقوں سے تصویر سامنے آ رہی ہے کیونکہ جو سمسیہ ہے وہ سب سے بڑی سمسیہ واتر لوگی کی ہے گروگرام میں اور یہی کارن ہے کہ ایک بارش کے بعد اس طرح کی تصویر نکل کر آتی ہے اور فیلحال اسی پانی کے چلتے کی جو کی سڑکوں پر اس طرح سے پانی بھرا ہوا ہے جس سے واہن نہیں نکل سکتے اور جو واہن نکل رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ واہن پانی کے اندر بند ہو جا رہے ہیں یہ تصویر یہ بیا کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو دعوے تھے وعدے تھے وہ وعدے آج آج اس پانی میں اسی قدر بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیلحال جس طرح سے جو جل بھراہ کی سمسیہ ہے اس کے چلتے لوگوں کو بھاری پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے